ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا حادی لا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک لا واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فئن خیر الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدات زلالة وکل زلالة فی النار اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی عامری وحدن اقدتم من لسانی یفکہ قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَاد فَاعُوذْ بِاللَّهِ السَّبِيِّنَ عَلِيمُ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ وَبِوَجْهِ الْقَرِيمُ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمُ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ سامین محترم ہما قسم دی ہم دو سنات تمام قسم دی تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اقائی تنہائی یقتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسد جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بخش رانج بخش لاج پال غریب نواز غوش آزم کائنات دے زرے زرے دا دستگیر الا کلی شیئن قدیر فَعَلُ لِمَا يُرِيد نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيد اِنَّ رَبِّ كَرِيبٌ مُجِيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيد جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں عزل تو کلے ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گا درود و سلام امام الحرمین سید الساقالین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات دے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وصلم واسق تُساہباب نے میرے تو قبل پوتاِ شیخ القرآن مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب دے کولو بڑا ہی پیارا بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی پرمغد خطاب سنے اور جماعت دے کبردے ہوئے نوجوان حضرت مولانا محمد اکرم شاکر صاحب نے بڑا پیارا کلام پڑے اور چھوٹے جو بچے نے بڑی بے مثال تقریر کی تھی اللہ سب دا بیان کرنا تُساہباب دا سننا اللہ اپنی بارغاج قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے ہر انسان دنیا دے اندر کامیاب اور کامران ہوندی کوشش کر دے کوئی انسان بھی اپنے آپ نو نکام نہیں کرنا چاہتا ہر انسان دی سوچ اور اپروچے وے کہ میرا جیڑا بھی قدم اٹھے او کامیابی اور کامرانی نہ ہم کنار ہوئے منو قدم قدم تے کامیابی ملے اور کامیابی میرے قدم چھمے نکامی علے پاسے کوئی انسان بھی اونہ نہیں چاندہ تے سوچنا بھی نہیں چاندہ انسان دی ایک سوچ ایسی ہے کہ نو تھوڑی جی ٹھوکر لگے پریشانی ہوئے تو انسان پریشان ہو جاندہ یہ چاندہ ہے کہ چوی کینٹے میری چولی جڑی ہو خوشیاں دے دامن نہ پری رہے میرا دامن جڑا خوشیاں نہیں پڑا رہے گمی کوئی نہ آئے پریشانی کوئی نہ آئے دنیا داری دے اندر یعنی کہ جڑا سفر آرزی سفر ہے نا دنیا دا اس دنیا دی بات کر رہے آرزی زندگی دے اندر تو پریشانی نہیں چاندہ نکامی نہیں چاندہ تو جڑا سفر ایک مرم تو بعد شروع ہونے ہیں جنیاں واتاں بڑیاں لمیاں نے پینڈے بڑے ڈونگے نے جنیاں پہلا دن پنجاہ ہزار سال دا دن ہونے ہیں اونہ پریشانیاں دے باری تو قدی نہیں سوچیا کہ اتھے پریشانی آگئی اتھے پریشانی ہو دیئے کانڈ تے ہاتھ پھیرن والا کی تے پرہ آ جاندہ ہے پہن آ جاندہ ہے باپ آ جاندہ ہے عزیز و اقارب رشتہ دار آ جاندے نے بیوی آنکہ دلا سے دین دیئے کوئی ادھر و رشتہ دار اٹھتا ہے کوئی جماعتی کوئی نمازی پائی سارا تو جو مدان محشر جو پریشان ہونا ہے وہ تو بیوی بھی نیڑے نہیں لگنا وہ تو باپ بھی کم نہیں ہوں وہ تو عزیز و اقارب رشتہ دار آنے ہوں جی مو فیر جانے یوم یفر المرع من آخیہ و امیہ وابیہ و سواہی باتی و بنی سارے رشتہ دار فرار ہو جانگے فرہ یفر فرار ہو جانگے کوئی تیرے نیڑے نہیں لگے گا یارو اس دن دیبارے ہی ساٹھے جی سوچ کیوں نہیں ہوں نہیں دنیا داری دیا سوچا سوچنے ہیں دنیا داری دیا اندر آنے ہیں میرے کو لاکھے دن چڑھن تو پہلے دو لاکھ ہو جائے شام پہن تو پہلے پانج لاکھ ہو جائے پھر دن چڑھیں تو دس لاکھ ہو جائے انیا ساڑھیاں امیتان جڑھیاں نے خواہ شاہ انیا اگلے جا رہی ہیں حتیٰ کی ہندہ کی خواہشات اٹھا ہی رہ گئی ہیں بندہ کبر دی ہیں دیر کوٹری ہی دھو گیا انہیں کبر دی مٹی ہیں دیا خواہشات نو پرے گی دی پیٹ نو پرے گی اور کوئی چیز نہیں کدی ایسا سوچیا نہیں اور جیڑا انسان دنیا دے مال دی بڑی فکر کر دیا دنیا دی خواہشات اور کامیاب وہ ان دی بڑی فکر کر دیا ہر انسان چاند ہے کہ میں کامیاب ہو جاماں کس طرح بھی ہو اور ساڑھا ایک پھر ذہن بن چکی ہے توجہ میرے ورہ رکھو تے گوڑے چھڑ دے ہو تے بڑی توجہ نہ میرے یہاں گلہ نو اپنے ذہن دی تختی تے منقش کرنے تے سون کے تے پھر اللہ عمل دی منوی توفیق دے تے تھانوی توفیق دے دنیا داری تے اندر اسی اس بندے نو کامیاب اور کامران گرنے جنہی گڑی سونی ہوئے جنہی مکان بڑا خوبصورت ہوئے جنہی زمین چنگی کھلی ہوئے جنہی زمین فصل چنگی دیندی ہوئے جنہی اولاد پڑھ کے چنگیا چنگیا پوسٹان دے لگ جائے جنہی اولاد کاروباری بن جائے پیسے دی چہل پہل ہوئے دنیا داری تے اندر انہوں کامیاب گرنے ہیں جنہی ایم پی اے ایم این اے چیئرمین وائس چیئرمین نازم کاؤنسلر بن جائے آنے آئی آر ایوی بے کھونا کڈا خوش نصیب ہے دنیا یہ دے مگر پہنچی پھر دی دنیا داری تے اندر کرا کامیاب ہے جنہی زمین چنگی ہے جنہی کاروبار چنگ ہے جنہی اولاد چنگی ہے جنہی کارسون ہے جنہی کوئی گڑی بڑی قیمتی ہے ساڑے ذہن دے مطابق یہ بندہ کامیاب ہے لیکن رحمان اور قرآن دے ہاں کرا بندہ کامیاب ہے جنہی گڑی سونی ہے وہ کامیاب نہیں جنہی لباس بڑا قیمتی ہے وہ کامیاب نہیں جنہی کار بڑا خوبصورت بنایا ہے وہ کامیاب نہیں جنہی زمین بہت زیادہ ہے وہ کامیاب نہیں جنہی زمین چنگی فصل دینی ہے وہ کامیاب نہیں جنہی اولاد پڑھ کے ڈکٹر بن گئی انجینئر بن گئی سہنسدان بن گئی سہاستدان بن گئی یہ کامیاب نہیں اللہ دہا کامیاب کونے گیلن والے سن لو فمن زہزہ ان ان نار جڑا جہنم دی آگ کو لو بچا لیا گیا ہے وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ جَنَّةِ جَنَّةِ دَاخِلْ كِيْتَا گیا ہے فَقَدْفَازِ اے بَنْدَا کامیاب اصل کامیابی اے کامیابی ہے دنیا دی کامیابی اعتیارزی کامیابی ہے دنیا دی کامیابی حقیقت جنہ کامی ہے اصل کامیابی اگلی ہے کہ جڑا جہنم دی وادی کو لو بچ گیا ہے اور جنت سے داخل ہو گیا ہے فَقَدْفَازِ بَسْتَقِيْكِ بَنْدَا کامیابی ہے ہر بندہ چاند ہے کہ میں جہنم کو لو بچ جوا بے نماز لو پوچھو جہنم جی جانے ہی کہے گا نہیں پاوے نماز لو ایک نہیں پڑھ دا کسے شرابی کو پوچھو جہنم جی جانے ہی ہندہ نہیں بدکار کو پوچھو کہے گا نہیں سودھ خور کو پوچھو کہے گا نہیں یعنی کسے باد تو بادعمل بندے حتیٰ کہ جڑے غیر مذہب لوگ نے یہودی نے حسائی نے مجوسی نے سکھ نے ہندو نے کسے نو پوچھو جہنم جی جانتے دل کر دے کہے گا نہیں گویا کہ انسان دی ایک فطرت ہے سوچ تو انہیں جہنم دی آگ دے اندر سرمتے کسے دا دل نہیں کر دا تو صرف نیک آمال کرن تے کیوں نہیں دل کر دا جہنم جی تو جانا نہیں چاہتا ہے کیوں نہیں پڑ دا جہنم جی تو جانا نہیں چاہتا تو پھر سود کیوں کھانا دے لینے شراب کیوں پینے بدکاری کیوں کرنے لوکن یا اس طرح کیوں کھیڑنے جہنم جی تو جانا نہیں چاہتا چوڑ کیوں بھون پھر وہ عمال کیوں کرنے آئیے ذرا غور کیجئے پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او عمال اپنی زبانِ نبو وچو دہ سے نے جنا دے کرن دی وجہ تو انسان دے ہوتے ہمیشہ واسطے جہنم دی آگا حرام ہو جانا خوڑ او عمل جنہیں زبانِ نبو وچو نکلے نے پہلے نمبر دے یہ عقیدہ مسلمان دہ ہونا چاہید ہے کہ جہان گلت ہو سکتا ہے سونے محمدی زبان گلت نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں بولو دی سہید اور رب نے قسم چکے گل کہہ چھڑیئے فرمایا وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُوْا نِلْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُوْا اللہ قسم چکے گہ رہنے وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا لوگوں منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم تارا آسمان تے ٹوٹتا وے کیا جائے وہ بولو دی سہی بابیانو پتہ ہے آسمان تے جو تارا ٹوٹتا لمی ساری لکیر پہ جاندی اللہ اس تارے دی قسم اٹھا کے کہہ رہا بناوی قسم چوکدہ تو انہوں کے پوچھ لانا چی اللہ نے قسم اٹھا کے بات گئی فرمایا وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا منو اسے ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم اللہ قسم کیوں چوکنے مَازَ اللَّهَ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا فرمایا میں رب قسم چوکے کہہ رہے ہیں میرے نبی دے آنکھے لگو گے او دی گل منو گے جڑا تھوڑا صاحبے تھوڑا حادیے تھوڑا مرشدے تھوڑا پیرے تھوڑا رہبرے او دے پچھے لگو گے او دی گل منو گے او دا کہنا منو گے میں رب قسم چوکے آنا تُسھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ ہو دی گل منیا کیوں گمراہ نہیں ہونا گل کیے فرمایا وَمَا يَنْتِكُوَا نِلْحَوَا وہ اپنی مرضی نہ بول دا ہی نہیں جدو بول دا میری مرضی نہ بول دا اس واسطے ہو دی گل منی ہے او جدو مول دا میری مرضی نہ بول دا آئیے جنی نبی دی زبان چوبات نکل چکی ہے وہ بات گلت نہیں ہو سکتی پورا جہان گلت ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام جدو مکہ چھڑ کے جارے میں تِ مکہ دے مشرقہ نے اعلان کی تا ہے کہ جاؤ جا کے جڑا بندہ محمد دا سر لے آئے گا اسی انہو دو سو اوٹھی نام دے آنگے تِ جڑا نال ابو بکر صدیق دا سر بھی لے آئے گا اسی انہو سو اوٹھی نام دے آنگے تین سو اوڑ دا لالچی سرکا چل دے جدو را دے ویج پہنچ دے ابو بکر صدیق فرما دے نے سونیا محبوبہ پچھے توڑا تو مدیاں نظر آ رہی ہیں لگ دا کو دشمن آ رہے ہیں آقا ورما دے نے صدیق جنہیں تلواراں دے تھلے ہو بچائے ہیں گارے سورچ پچھائے ہیں گارے سورچوں بھی بچائے ہیں تیتھو تک بچائے ہیں وہ اتھے بھی بچا لوے گا سر آقا قریب ہوں دے تلوار دوار کرنا چاہند ہے ایدھا کوڑا زمین دے اندر دنس جاہند ہے تے جگہ دے پیر عبدِ حبیب علیہ الصلاة والسلام کہیں دے سونیا مینو معاف کر دے ہو مینو اللہ واسفے معاف کر دے ہو آقا فرما دے رہے ہیں جا سورا قاتے نو معاف کر چڑے ہیں پھر اے دوسری دفعہ کوڑا وار کرنا چاہندہ ہے ایدھا کوڑا پھر زمین چندنس جاندہ ہے پھر معافی مانگ دے ہیں تے آقا فرما دے رہے ہیں جا تنو معاف کر چڑے ہیں یہ تو تیسری دفعہ وار کر دے ہیں اوہ تین سو اوڑ سامنے سی نا بار بار وار کرن تے مجبور کر رہے ہیں تیسری دفعہ وار کیت ہے تے پھر کوڑا زمین چندنس گئے ہے تیجی دفعہ تے ہندہ جی آخری وار ہے بس بس ہو گئی ہے انو معاف کر دے ہو آقا فرما دے رہے ہیں جا سورا قاتے نو معاف کر چڑے ہیں اس رعف الرحیم تو بھی صدقے جاو جدو یہ سورا قاتے مڑے ہیں نا تے آقا فرما دے نے سورا قاتے جاندیاں جاندیاں ایک خوشخبری لہ جا فرما کی خوشخبری ہے آقا فرما دے نے تینوس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو کس راتے کنگر نہیں پا لہے گا ان سورا قاتے مسلمان نہیں سی یہ جو تو وار کر رہا ہو تو مسلمان نہیں سی مسلمان تے فتح مکہ تو باند ہوئے ہیں مسلمان ہوئے ہیں مدینے آیا ہے مدینے آئے تھے مدینے جو رہنے تھے اے بیمار ہو گئے آقا بھی دنیا تو چلے گئے ابو بکر صدیق بھی چلے گئے تھے عمر دی خلافت دہ دور ہے مدینے میں حکیم طبیل کہنے لگے سورا قاتل مر جانے ہیں تیری بیماری توالت پکڑ گئی ہے سورا قاتل نے تُسی آندھیوں میں مر جانا ہے میں کہیں ناوہ میں نہیں مرنا کیا ہوں تیری بیماری توالت پکڑ گئی ہے تُو مر جانے ہیں سورا قاتل نے حکیم او تھواریاں حکمت آگل توسک دیاں ہیں طبیبوں تھواریاں طبیبیاں اور تھواریاں پڑیاں بے اثر ہو سک دیاں ہیں لیکن آمینہ دیلال دی زبان گلت نہیں ہو سک دی آقا نے فرمایا سی تین اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرہ دے کنگن نہیں پا لیں گا کنگن تے میں پائے کو نہیں مر پیلو جانا ہے گل کوئی کرنواری کرو کسرہ فتح ہوں دے مال گنیمت ہوں دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال گنیمت آبی پھولنڈے نے پوچھیا عمر تو دے کدی مال گنیمت نہیں پھولے آ تسیج مال گنیمت کیوں پھول دیو بے فرمایا میں کسرہ دے مال گنیمت دے کنگن لپے گئے سرہکا نو پائے گئے سرہکا دیا کھا چواں سو جاری ہو جاندے نے پوچھیا سرہکا کیوں رونے فرمایا جیسے ہستی نے نہ کنگنانی خوشکبری دیتی زی اور جو زندہ ہوں دے دے پتہ نہیں کنے کو رازی ہوں دے پتہ لگ دے کہ سرہکا نے گل کئی سی کہ پورا جہان گل تو سک دے سونے محمد دی زبان نہیں گلت ہو سک دی ہر مسلمان دے عقیدہ ہونا چاہی دے ہر مسلمان دے وہ لوگوں اے عقیدہ اور منہ جائے دعوت ہونی چاہی دیئے کہ لوگوں پورا جہان گلت ہو سک دے سونے محمد دی زبان گلت نہیں ہو سک دی آئیے پھر جگہ نے پیر فرما دے نے وہ کیڑے عمل نے جڑے تسیق کر ہو گئے تے کرم دی وجاتوں اللہ تو آڈے تے جہانم دی آگنو حرام کر دیں گے ہر نا دے بچو پہلا عمل اقیدہ توحید یہ عمل ہے عقیدہ توحید دی نعمت جس بندے نو مل گئی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر فرما دے نے اللہ اس بندے تے جہانم دی آگنو حرام کر دیں دے نے ہر نا عقیدہ توحید تے بڑا 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 اللہ دی طرف ہوئے نا کہ اللہ ساڈے عقیدہ نو شرط دی ملاوٹ تو پاک کر چھڑے ہونے ایک لفظ ہے عقد ایک ہے عقیدہ تیسرا ہے عقیدت عقیدہ مانا کیوں دے گرہ گانڈ اکنا تو نکا فلاں بندے دی لڑکی دی فلاں دے لڑکے نا عقید ہو گیا ہے یعنی گانڈ واج گئی ہے گرہ واج گئی ہے یہ یاد ہے نا بولو دی ان جس عورت دی جس مرد نا گانڈ واج جائے نا اس عورت نو اپنے مرد نا دجی عورت وارا نہیں کھا دی جنو سوکن کیا جاندہ پنجابیچ کن دا مانا ہوندہ چنگاری آئیتوں کو وی تی سال پہلو نا ٹرین نا چل دیا سن پہلو نا تے کولیاں تھے وہ ویچون جو ٹرین چل دی سی تا چنگاریاں اوٹ دیا سن انہ چنگاریاں نو اربیچ کن نا دینے چنگاری نو سوکن یعنی سو چنگاری کٹھی کرو تے ایک سوکن بندی سمجھ آنڈ نہیں ہون عورت نا خرچہ نا ملے گزارا ہو جاندہ ہے کوئی اور چیز نا ملے گزارا جے سوکن آجے نا تو انہوں بارا نہیں کھا دی سوکن آنڈ نے مٹی دی بھی مان نہیں بول دے دی عورت ہر چیز گوارا کرے گی سوکن گوارا نہیں کرے گی جس طرح عورت نا اپنے مرد نا دجی بیوی وارا نہیں کھان دی ایوے بیانے ہی مرد نا اپنی بیوی نا دجا مرد وارا نہیں کھان دا تو ہاںڈی چھ مرچاں پاو دیاں پا دے گزارا بولو تو ہی تینجے چپ کر کے بیٹھے جویں تھوڑا کونی ہونڈا بول دے چھڑو آج کرنا پہنے ہونڈ چپیڑ مارو کسی تھے کسور جے لے ہی جانا جے بول دے نہیں پرچان دے نے ڈرنگ ٹی ہو جاندے ہوڑنا مار بے آج بیوی بیان برحال گزارا ہو جاندے کپڑے نہیں تپے گزارا ہو جاندے کرنا پہنے روٹی ٹیم نہ نہیں ملی گزارا ہو جاندے کرنا پہنے ہونا اوکھیاں ہو انہیں ہمیں کرنا پہنے تو جب بندہ بھار ہو کہا رہا ہے تو یہ کہہ اور کوئی بڑھیا ہوئے پھر گزارا ہو جاندے گا پھر پامے کسور دی جیل چھٹکے اڈیالہ جیل ہوئے بندے نوں بارا کھانا ہی نہیں انہیں کہنا یا انہوں مار شنا یا آپ مار جاندے یعنی آپ نے بستر تے سکا پائی بھی کیوں نہ ہوئے بندے نوں گوارا نہیں یہ غیرت ہی بندے نہیں تے بندے نہ لو زیادہ غیرت مند اللہ ہے یعنی سب تو بڑا غیرت مند کونے اللہ اللہ نے اپنے بندے دے زین دے اندر غیرت نوں پا دیتے جیڑا غیرت مند نہیں وہ مسلمان ہی نہیں بغیرتی جدو انسان دے ہوتے اتر آئے نا تے جدو حیاء ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کری جائے جتے ایمان ہی اتھے حیاء جتے حیاء نہیں ہی اتھے ایمان ہی نہیں ہونڈ بگمہ کے وہ اندہ ہے کہ کیتا ہے وہ اندھی اگلے دن میں ہانڈی چی مرچاں بہت ہی پائیں تو ہاں کچھ نہیں آکھیا تو وہ اندہ جیڑیاں مرچاں جی منو لگیاں نا تے نوں نہیں نا پتا بول دے نہیں کپڑے نہیں تو دے کچھ نہیں کیا روٹی نہیں پکائی کچھ نہیں کیا تو ہنگی ہوئے ہون اندہ ہے جو منو میرتے گزری ہو دا آسمان تو آواز آئی جدے نہ تیری گنڈ مجیئے نا قرآن دی آیات اور خطبہ پڑھ کے جدے نہ گنڈ مجیئے نکاہ دی او دی ہر گلتی چھوٹی تو چھوٹی نو گوارہ کر لی نا پر اپنی بستر تے شریق گوارہ نہیں کر دا آسمان تو آواز آئندی ادھر کلمہ توحید پڑھ کے تو عقیدہ دی گنڈ ماری ہے عقیدہ توحید دی زمین تو لکے آسمان تک سارا خلا گناوہ نہ پڑھ دے پڑھے نہ گناوہ چھوٹی ملاوٹ اور امیزش نہ لے کے آئیں میں سارے گناوہ ماف کر دے آنگا شرک میں بھی ماف نہیں کرنا جی دے نہ تیری گنڈ وجیئے او دے نہ تینو زمین تے شریق وارہ نہیں کھاندہ ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری ہم انو عرش بری تے شریق وارہ نہیں کھاندہ یہ ہے عقیدہ توحید اور رب دی عدالت دی اندر عقیدہ کام ہونا ہے عقیدت کام نہیں ہونی ایک گال نوٹ کر لو شکیہ عقیدہ کام نہیں ہونی ہے عقیدہ ہون نبی دی بھیوی دا غلط تو ایک گنڈا ہوئے تیرا ابنے انوی جنہ چپیجنا نہیں کتے لیے اللہ فرمان دینے زرب اللہ مسلا للذین کفر مراتنو ومراتلوت کانتا تہتا عبدین من عبادنا سوالہین فخانتاہما فلم یغنیانہما من اللہ شیع وکیل دخل النارہ ما اداخلین سوالہین اللہ فرمان دینے نبیان دیا دو نبیان دا ذکر ہو رہے ہیں ایک نبی نوئے تکلوئے نبیان دیا بیویاں نے کھان دیا نبیان دے کارچوں نے ہنڈان دیا نبیان دا نے اولاد نبیان دی جم دیا نے جوٹا نبیان دا کھان دیا نے بیستر نبی دے تے سونیانے رہن دیا نبیان دے کارچنے لیکن عقید دیا گندیا نے عقیدہ ٹھیک نہیں تے قرآن کہیں دے کی لدخل النارہ یہ دو میں کتے جانگیاں جہنم دے اندر اس تو اگلی ہے تے توجہ میرے وال بیوی فیراؤن دی اے عقید دی چنگی بیوی فیراؤن دی اے عقیدے دی چنگی فیراؤن اندینی آسیا تے نو کی نیر وچ گیا ہے اے باغاتنے بگیچے نے اے محلاتنے اے چہل پہلے دنیا دا سازو سماں نے عقیدہ دی اے وے فیراؤن میں تیرے محلہ نو کی کران جنا محلہ دے درو دیواران دے وچوں اللہ دی تو ہی دی آوازی نہیں ہوں دی اے نبی بی آسیا نو بلکل برہنہ ننگا کر دیتا ہے جسم چکے لٹھوک دیتے ہیں تے آسمان والتے آنے تے اندیا نے از کالت ربی بنی لی اندہ کا بیتن فی الجنہ سلام اللہ اللہ ہنہ خیر ہو گئی ہے ہنہ محل بنانائی تے اپنے کولی بنائی اندہ کا عرشان تو آوازوں دی اے آسیا تیری زبان چوجے الفاظ جدا نہیں ہویا محل پہلے ہی بنا چھڑے عقیدے دی گندی نبی دی بیوی ہوئے جننچ بولو بولو عقیدے دی چنگی فیراؤن دی بیوی ہوئے جننچ جائے گی عقیدے دا گندہ نبی دا پتر ہوئے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن اللہ فرما دینے نوجی کشتی تیار کر لئے کر لئے فرمایا کل نحمل فیہا من کل نزوجین سنینے وآہلک اللہ من سبکا علیہ القولو ومن آمنا وما آمنا مآہو اللہ قلیل جوڑے جوڑے بٹھا لو نبی نوان دینے اللہ کتہ بٹھا لیا فرمایا بٹھا لیا اللہ خنزیر فرمایا وہ بھی بٹھا لیا پر مشرق نہ بھائی اللہ خنزیر سب تو پلیتے فرمایا مشرق نہ لو کٹے کتہ بڑا پلیتے لیکن مشرق نہ لو کٹے اللہ کیوں فرمایا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردہ کتہ کتے نو سجدہ نہیں کردہ مشرق ہوکے زندہ ہوکے مردیا نو سجدے کر رہے ہیں اس واسطے کتہ دے خنزیر کٹ پلیتے مشرق نہ نو زیادہ پلیتے خود پتر سامنے کھڑے تیاندے نیاب و نیر کب مانا آجا پترہ بے جا میرنا تی پترہ گو گی اندھا ہے قَالَ سَاوِي الٰ جَبَلِي آسِمُنِي مِنَ الْمَا اب بھائی میں پہاڑ تے چڑ جانگا وہ بچا لوے گا پانی دا ریل آندھا ہے پہاڑ آندھا ہے چھوٹھی آنہ ٹکر آندھا ہے تی انہا عقیدت نے کھچ ماری عقیدت کی آندھی ہے اِنَّبْنِي مِنْ اَحْلِي اللہ پتر میرے تی ارشان تو آوازئی اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ یہ تیرا ہے ہی نہیں تیرا ہندہ تے تیرے آنکھیں لگتا نبی نو جی تُسی عقیدت میں دیا میں عقیدت میں نا عقیدت چنگا ہوئے گا تے جنت نہیں تے عقیدہ نبی تے پتر دا بھی گندہ ہوئے تو انہیں بھی جنت نہیں جا عقیدہ نبی دے پیو دا بھی گندہ ہوئے نبی ابراہیم نے کی کہ آسی اللہ کیامت دے دن میرا پیو جہنم جی میں جنت جی فرمایا میرے ابراہیم تو انہوں پتا بھی نہیں لگنا تیرے گندے پی تیرے پیو دی گندے بجودی شکل بنا کہ انہوں جہنم جی سوٹ سرنا ہے تینہوں دے پتا بھی نہیں لگنا عقیدہ نبی دے چاچے دا گندہ ہوئے جنت نہیں لگنی ابو طالب دنیا تو مر رہے ہیں چاچا جی تو انہوں عقیدہ بڑی ہے میرے کانے جا عقیدہ ہی ٹھیٹ کر جو اترے جہنم دی نار قبول برادری دی آر نہیں قبول نہیں پڑے آنے انہوں کیامت نے تیرے چاچے نے جہنم دی آگ دی جتی پہناوا گا جی دے نہ دماغ اوے اوبلے گا جی میں ہانڈی اوبل دی انہوں گے لے نہ تھار دے بھاسیو عقیدہ نبی دی بیوی دا گندہ ہوئے جنت بولو عقیدہ نبی دے پتر دا گندہ ہوئے جنت نبی دے پیو دا نبی دے چاچے دا گندہ ہوئے جنت تے جی عقیدہ امتی دا گندہ ہوئے انہوں دے بولو کی ہوئے یہ دے ڈریکٹی جنت ہی جائے ایک مولوی آکے فلانے باپے دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پیلو ہے بکشے جاؤ گے فلانے پیر دی بیعت کر لو ڈریکٹی جنت میں آکھا بھلے بھائی نماز دی بھی لوڑ کو نہیں ایک تھا پیر کین لگا مریدہ نو نماز دیل دی کیم کرنی ہوں دیئے دیل دی کیم بس کاری چڑیا کرو باقی میں جانا دے قیامت نو را بجانے نماز دی بھی لوڑ کو نہیں نوکہ دی عقیدیاں دا بیڑا نہیں روڑ چڑیا لوکہ نہیں ہے اس دانو پیرہ پیر لوٹ رہے نے اور تا پیرہ دے باوہ جباوہ پاکے نچ رہی جانے ساڑی غیرت دے جنازے نکل چکے دے یہ تھے انہوں دے تو آج میرے کو پردہ کر لیا قیامت رو کیویں پتے نو میں پہچان آگا ساڑی عزت دیا جنازے تھے ویسے نکلے اللہ تعالیٰ سنو سارے انہوں ایمان بھی دولت نصیب فرمائے کچھ ہی کہہ جو آپ تو میں بات کر رہے ہیں کہ عقیدہ آئیے ہن میں حدیث ایک سنامات ہوانو آمینہ دلال فرمان دینے من شہیدہ اللہ الہہ اللہ اللہ وعن محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار من شہیدہ اللہ الہہ جس بندے نے گواہی دے دیتی ہے مشکل کشاہ ایک کے حاج ترواہ ایک کے مختار کل نئی کوئی گنج بکش نئی کوئی رنج بکش نئی کوئی لج پال نئی کوئی غریب نواز نئی کوئی داتا نئی کوئی پوری کائنات دا نظام چلانوالا نئی کوئی اولادان دینوالا نئی کوئی اولادان دے کے کھونوالا نئی کوئی کائنات دا رہبر نئی کوئی رہنما نئی کوئی ہاتھی نئی کوئی مرشد مگر محمد الرسول اللہ مگر الالہ الالہ اللہ جنہیں گوائی دے دیتی ہے مشکل کشاں عرش والے رہنما مدینے والے علا کلی شیئن قدیر عرش والے سراج مریر مدینے والے جنہیں گوائی دیتی ہے دستگیر عرش والے پوری دنیا دا پیر مدینے والے آقا ورمانگے میں حرم اللہ علی النار اللہ اس بندے تے جہنم دی اگنو حرام کر دے دینے انہوں نے ایک منہ گرانا کہا لو جی اہی کلمہ پڑھنے ہیں سانو مشرک آن دینے کلمہ پڑھنے لہا مشرک تر ہی نہیں ہندہ انہوں کے لے ویلے منادر اسلام آفد محمد عبداللہ شہو پوری یاد آئے رحمت اللہ وہ فرمان دے دے کلمہ پڑھ کے کوئی شراب پیئے شرابی نہیں زنا کرے وہ زانی نہیں سودی کاروبار کرے وہ سودی نہیں کلمہ پڑھ کے چوڑ چوڑی کر دا ہے وہ چوڑ نہیں اس طرح کلمہ پڑھ کے جڑا شرق کر دا ہے وہ مشرک ہے کیوں نہیں بولو جسے مشرک ہے ان کلمہ بھی پڑھی جانے ہیں کئی ساڑے دوست بیلی یار کلمہ پڑھی جانے ہیں کلمہ پڑھی جانے ہیں اچھاڑے چاڑھی جانے ہیں کلمہ پڑھی جانے ہیں دے گاں دے ہی جانے ہیں بکرے چھترے سارا کوئی دے ہی جانے ہیں کبرانہ تو اور ظالمہ یا کلمہ پڑھ نہ چھڑ دے یا غیر اللہ بھی پوجہ چھڑ دے ایک کام کارن لا ایلا دے آکھن کارن اور ایلا نہ کوئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کذر گیوئی کلمہ پڑھ گے کبران پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی تے مشرق پاویں مکہ چھ مر جائے انہوں جنت بولو مشرق مدینہ دا بھی ہوئے تے مشرق ہی ہے مدینہ چھویں مشرق مر جائے جنت میں جائے لپنی مشرق پاکستان دا ہوئے تے جنت فیروینی لپنی بابا بلے شاہ بڑی کمالتی گل کر گیا ہے ہاں دے علم پڑیا اشراف نہیں ہندے جو ہون ورسل کمینے تے پتل کدے سونا نہیں بڑھدا پاویں جڑیے لال نگینے تے شوم کدے سخی نہیں ہندا پاویں ہون ور لاکھ خزینے بلے آباج توہید نجات نہیں ہونی پاویں مریے ویچ مدینے پہلا عمل اوہ ہے کلمہ توہید جڑا جہنم کو لو ازادی دا سبب بڑھے گا دوسرا عمل نمبر دو اوہ ہے اخلاص کہ سانڈے ہر عمل دے اندر اخلاص سونا چاہید ہے نمازی نماز پڑھے اللہ واسطے لوکان وخان واسطے نہیں پہ بندے نماز نہیں تو پتہ لگے بدر دین فضل دین حاجی صاحب اور مسیح تے ہوندے نماز لوکان وخان واسطے نہیں سخاوت لوکان وخان واسطے نہیں روزہ لوکان وخان واسطے نہیں نمازی نماز پڑھے اللہ واسطے مجاہ جہاد کرے اللہ واسطے کاری قرآن پڑھے اللہ واسطے ذرا غور کرو خطیب خطبہ دے وے اللہ واسطے سخی سخاوت کرے اللہ واسطے آئیے ذرا غور کیجئے آسمان تو آوازوں دیئے تیرا ہر عمل میرے واسطے میری رحمت جنت تیرے واسطے آنے شہید دا کنہ مقام نبی تو صدیق تو بعد اگر مقام دا کدہ ہے شہید دا شہید دا خون دا کترہ زمین تے ڈک دا پہ اللہ ادھے سارے گناہ باق کرو شہید قیامت نو ستر ہورا یا بتر ہورا نا شہید دا نکاح کیتا جائے انو ہورا مل لگی اپنے خاندان دے ستر بندیاں نہیں شفارش کرے کنہ مقام لیکن قیامت نو شہید آئے گا اللہ کہاں ہاں بھئی کیمیں آیا ہے اللہ جی تو عدی راج جان دیتی اپنے خون دا کترہ 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 بھر بھول لیں تو تیسوا بھڑی تلفز بھڑے لوکی بھڑیاں تریفہ کردے ساڑھے مسجد دا کاری قرآن پڑھ دا پرندے بھر روک جان دے ایک کاری قیامت نو آئے گا اللہ کہن گے کاری اکی لے کے آئے اللہ میں قرآن پڑھ دا رہاں فرمایا تیرے زین چریا کاری دا پرزا موجود سی تو تیان نہلو کی منو کہن بھلے بھلے کاری دی کوئی آواز تو میرے واسطے قرآن پڑھ آئی نہیں جنہ واسطے پڑھ آئی ہو نہ کو عجر بھی للہ میرے فریشتے ہو انہیں میرے واسطے نہیں پڑھ آئے ایک کاری نو پھڑ کے میری جہنم چے سوٹ دے ہو سخا ود کرن والا سخی آئے گا حاجی صاحب آنگے حاجی صاحب نے بڑیاں مسیطہ بنوائیاں نے غرابادیاں بچیاں بڑیاں بہائیاں اس حاجی صاحب نے بڑے کام کی تے نے لیکن حاجی نو سنگل وجہ نے اللہ اندھے نے سنا سخا ود قادے واسدے کی تھی اندھے اللہ تیرے واسدے فرما نہیں تودے زوا سے موکان وخان واسدے ایسا ڈانی صاحب لاندھے اہی پہ ہوتے دینے جتے مولوی کو ستار ہی نال پھر مسیطہ آنگے پیسہ نوٹ کٹ کے دینے جنہ کہت کان تیلی لگ دا مسجد گلہ ہی پاش رو بول دینے جنہ پاٹے آنگ مسیطہ دے ہی ہی وہ بول دے نہیں مولانا صدیق صاحب کو پنچ چھے آر ہی نال چنگی طرح فیر دینے لے ہاں انہوں سپیکر بند ہو گئے رولہ ختم ہو گیا شکر کرنے آہی اللہ ورنہ بولوی سپیکر کھول فلانے نے پانجر پہ یہ کر لے فلانے نے داظر پہ جون نال دیا پیڑ یا آگلی یا پیلی یا ساری بی بی ایک کائیس یوں ہنڈا دے گئی یہ یہ بھی نال سادہ تھی اے حال اے حدیث درنو حدیث آقا فرمان نے سجے ہاتھ نہ جڑا بندہ دین دے تکھ خدے نو پتا بھی نہیں لگ دا اس بندے نو اللہ قیامت دے دن اپنے صحیح بخاری دی سنڈو ایک اور ایک بندہ نا مخفی طور چھپا کے رات دے نیرے چھ صدقہ کرنوا سے نکھ لیا کہ کہ بندہ کو ویکھے بھی نا انہوں نیرے چھ انہوں نیرے دے چھ صدقہ دے آیا ایک عورت نو جڑی زانیا سی دجھے انہوں سے پتہ لگا میں تو زانیا نو صدقہ دے آیا دجھے دن گیا چھ چھ دے آیا چھ نو پھر کوئی نیک بندہ نمازی کو نہیں ملیا تیجھے دن پھر گیا ایک بہت بڑا مالدہ رہیس آدمی سے دے آیا جیدے تے صدقہ لگ دے نبی پاک کو شکیعت کی تو جس عورت بدکارانو تو صدقہ دیتا انہیں اس دن دی بدکاری تو توبہ کر لئی امان اللہ اے جی لیلہ اے جی خلوس خلوس دا عمل چھوٹا بھی ہوئے تے عجر بڑا ہے تے ریا کر دا عمل وڈا بھی ہوئے تے عجر کو نہیں آندہ جی میں چور نو فرمایا جی سخی انہوں دیتا ہے بہت بڑا ایک مالدار سی انہوں دیتا ہے فرمایا مالدار شو مسی انہیں گیا میرے کو انہ مال ہے میں خرچی نہیں کر دا ایسے لوگ بھی آنے جنہ نیرے چاہمے ہی بنڈی جا دے رہے انہیں عدد دی توبہ کر کے اپنا مال اللہ دے راج دینا شروع کر دیتا ہے خلوس اتنی بڑی چیز اپنیا عبادات دے اندر اپنیا قربانیا دے اندر اپنے روزیا دے اندر اپنے حجات عمریا دے اندر اپنیا نماز دے اندر اور لوگوں اپنیا دعا دے اندر خلوس پیدا کرو جتو تیرے میرے دل چلی لہیت پیدا ہو جائے گی انہ صلاتی و نسوکی و مہیا و مماتی للہ رب العالمین جدو عقیدہ پیدا ہو جائے گا پھر زمین تی ترتی دے چھوٹا عمل تو کرے گا چھوٹے عمل دیں و چلنا جہنم دی یاگ تیرے تے حرام کر دے نبی تیسرا عمل ہے دعا دعا ہے دعا کرنے آگے نہیں بولو کون ہی کر دے وابی بڑے سخت مولی صاحب جی فرضہ نے دعا کرانتا مہم بھی انہوں پھڑ لئی دے بس اور یہ اجتماعی دعا آئی کتے ہوئے بول دے کون جی اے پھر بدت ہوئی نام گایا جی ٹھیک جی مولی صاحب آئے ٹھیک نام گو خزمان گو جمعہ تو مولی صاحب مگا لئی اوہ مولی پھر 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 گیا جمعہ تو بعد بھی اجتماعی دعا ہے کون نہیں کون نہیں جمعہ تو بعد بھی گئی فرضہ تو بعد بھی گئی تکلیا بھی مگن دی لوڑ ہی کون نہیں دعا دونجی وی رہی ہیں جو مولی مگا بھئے تو انہیں مگر چڑھ جان سنو دعا بھی جہنم کو لو آزادی تا سبب بہر ذریع کتھ لکھی ہے اللہ فرمان دینے والذین یقولون رب نصرف انہ عذاب جہنم انہ عذاب ہا کان غرام انہ ساعت مستقر رو مقام کی تے اللہ فرمان دینے اللذین یقولون رب نصرف رب نا آمن نا فغفر لنا جنوب نا وکی نا عذاب نا آر السواب رین والسواب کیر والقان تین والملف کیر والمستغ فرین بالاسحار آر کیتے اللہ ورمان دینے رب نا آتی نا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرتی حسنتا وکینا عذاب عذاب نا عذاب 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 جہنم نو پھیر دے اللہ جہنم کولو بچا لے جہنم بندے نے پیشلی رات اٹھ کے راب لئے ہی کہیں دے تاتا جافہ جنوب ہم انی المزاج اید اون رب ہم خوف وطم ومم رزق نا ہم ینف کون خوف تتما اللہ دا ڈر رکے تمہ رکے پیشلی رات اپنے نرمتے گرم بھی سر چھڑ دیں دیں چھڑ کے میری عدالت پیش ہو جان دیں میرے اگر جھک پھر ساڑی ولایت دا میاری بڑا عجیب بن گیا معاشرے چھ جڑا لکوں لالے عدہ ولی جڑا پورا لالے بول دے نہیں ہونا ناک جو کوکا کنہ جو والیاں پیرا جو کنگرو تے گال چے ٹال یہ ہوئی ہتھا جو گجرے موٹے دے متیار لکوں لالے عدہ ولی پورا لالے پورے میں کہتے نانگیاں ولی ماننا وہاں بھی نانگے سر نماز پڑھا دا کون نہیں ہوئی یہ دی وہ میری نانگے سر نماز بھی مارا نہیں اکھا دی وہ پورا ہی نانگیاں تے ولی مانی پہنچے ہے میں کہا جہنم پہنچے اور کدھر پہنچے تو جیڑے اللہ دے یار نے اونا دیا راتہ کبراتے توہیں تکھا کے نہیں نگ دیا پنگا پی کے چرسہ پی کے نہیں نگ دیا اونا دیا راتہ کلب پاچ نہیں گزر دیا اونا دیا راتہ سیر میں تے ٹھیٹرا چاہے نہیں گزر دیا کتھے گزر دیا نے کتھے گزر دیا نے پیام چاہے سیدے کر گئے این ولی جو پابند سوما سلا تاندہ ہو سنا دیا دو لو جو پابند سوما سلا تاندہ ہو ادا کرنے والا زکا تاندہ نہ پیتی زنا دیا گات تاندہ ہو نہ سننے والا لگو بات تاندہ ہو بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن سنو ولی آخ دائے ولی او نہیں ہندہ جو توم با وجا وے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گا وے مرزا تے سہبا جنو حال پا دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے ولی او نہیں ہندہ جو پنگا کٹا وے نشا پی کے طور دیا خبران لے آوے ککڑ بٹے رہ تے کتے لڑا وے ولی ہر گذ روٹی مانگ کے نہ کھا وے شاک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندہ پھرا ہندہ نیرندہ نہ پوندہ تمال موڑے رکھ ڈنڈا ولی کلو ہندہ نہیں کوئی کم مندہ ولی دن رات اندر عبادت لگاندہ ولی وے خیان خدا یاد آندہ سو حال پھر ولی آندہ انہوں نے جرہ عذاب جہنم کلو پھر اللہ جہنم دیا کلو بچالا عذاب جہنم ہونے تھے نالی حدیث 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 سوڑ لو نبی علی اسلام نے فرمائے جڑا بندہ تین دفعہ کہیں اللہ منو جنن چھ داخل کر دے جنن چھ داخل کر دے اللہ جنن چھ دا چھ چھ دفعہ جنت بول بھئی جنت نے کیا کیا اللہ مادخل جن اللہ ترل لینڈ یہ نو میرے جد داخل کاری جھ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بندہ بھی آم اللہ ماجر نی من نار تین دفعہ کیا تی چوتھی دفعہ جہنم بول کے کیا بھی اللہ ماجر من نار اللہ ترل لینڈ میں جہنم کہنی میرے کول بچال سبحان ایک اور حدیث سن لو حدیث یہ سبودی نماز تو بھاد بندہ یا بندی سات دفعہ اندہ اللہ اجر نی من نار اللہ اجر نی من نار سات دفعہ کہن جگان پیر فرمان دے اس بندے نو قیامت دے دیں جدو جہنم چھ سٹیا جائے گا جہنم چھ چلا گیا ہے اجر اجر کل میں ست دفعہ فجر تو بعد ست دفعہ مغرب تو بعد کہیں دا رہے ہے اس بندے نو جہنم دی آگر چھوے گی بھی نہیں سبحان اللہ پڑھ دے ہو کہ کوئی نہ بولو دے صحیح ایک حدیث اور سن لو رزی تو باللہ رب و بال اسلام دین و ب محمد النبی جہنم بندہ تین دفعہ پڑھ دے سن لو تین دفعہ پڑھ دے فجر تو بعد تین دفعہ پڑھ دے مغرب تو بعد آقا فرماؤ دے نے قیامت دا دنو اے گا اس میں بندے یا بندین اے تو بازو تو پھڑ کے میں محمد جنت داخل کر دے آگا یہ دا مطلب کلمے جہنم کو لو آزادی سباب بننگے تو پہلے کلمے اللہ جر نی من نار ہو جہنم کو لو آزادی سباب بننگے گویا کہ دعا جہنم کو لو آزادی سباب انشاءاللہ بنے گی پر دعا کرانگے تے فیرے تو جو کی تھی کوئی نہ اللہ نراز ہو جاندہ جو بندہ اللہ کو منگ نہیں چھڑ دے اللہ بندہ منو بڑا پیارا لگ جو بار بار میرے کو منگ دے بار بار میرے کو سوال کر چمبر جاندہ میرے میں چگڑا کر دے صوفی عبداللہ صاحب مامو کانجن والے مامو کانجن دا مدرس آدھارا بنا رہے سوال پیہ موگ 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 مزوران پیہ دے نیسر مستریا دے نیسر سوال 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 چھڑکے نیسر چھڑکے موڑے چھڑکے 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 روشکے جا کے پران کے وہاں بنے دے بیگ آدھار نہیں جو دین دا دے میں کو اپنا کار بنان تیرہ ہی بنا نا بیا ہونا گوری جی آج سی ہو دین چیل گسے نہ پران کی تھلے ہو پیسے تھلے ہو پیسے نگل وہ پھڑی جان پھڑی جان وہ چادر دے پائی جان آج چل ہون بس کار رہے اینے کو بڑے نے پھر تین ضرور پھئی دس آنگ میں اللہ نا چگڑک کرنا سکھو دے صحیح اللہ ماندہ کے خدا دی قسم ماندہ میں رمضان دا آخری جمعہ پہ پڑھا ہوں مسجد چی دنیا پوری نہ جمعہ بار ہی رکھ لے بار نا بڑی بزار سی چنگا کھلا پچھے یہاں ممبر لائے تک توڑے توڑے دنیا دنیا اللہ شروع کرن تو پہلے سارا بزار مین سارا کوئی پڑھ گیا جگہ میں جمعہ پڑھا پہ کالا شا بدل چڑھ موٹیاں موٹیاں کڑیاں میں بڑا پریشان ہو گیا جمعہ پڑھا دیا تو میں کیا گالے وے یا منو وصل ہیں دے یاب وصل ہیں والو سی دی جائی اینی مخلوق گئی بیٹھئے انہوں میں کتے لیا گئے جاوانگا ربے کی وریادی قسم کھا کہنا انہی کو جگہ بارش نہیں پہی دے دوالے انہی بارش ہوئی کہ لوکان بزار وی ہاتھ وی پگلیاں بھر گیاں پانی رب من دے پر انہوں منان دی جا چوئے تے سہی سانوں منان دی جا چی نہیں ہسی مانگ رہے ہیں مانگتے آنکھ جنہیں آپ کھا دا مانگ کے انہیں مانگ تا مار رہا ٹانگ کے بول دے نہیں یولج اللیل فی نہار ویولج نہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لعجل مسمع ظال کم اللہ رب کم لہ الملک والذین تدون من دون ہی ما یم لکو نہ من کتمیر اللہ مین چھت کے جنہ کتمیر ضج اگر چھلت کل مین چھت کے جنہ کو مانگ چھلت ملک نہیں تین پانچ کل مب مو تو دین گ اللہ اگ ککر دے پتر پتر مل دے پورٹری فارما دی سارے لائے جانتے ہیں تو جے نا بابیاں دے ہاتھوہ سے پتر تیاں ہوں دی یا بابیاں لکانی کڑیو نہیں جمعنی ایک ایک بابی دے تھارا تھارا بال لے بول دے اپنی ایمان داری نظر سو بابیاں دے ہاتھوہ سولاد ہوں دی اینا بریلویاں لکو بال جمن دینا سی سوال ہی پیدا تو جے بریلویاں دے ہاتھوہ سنی انہا بابیاں لکو نہیں سی ہوندے یا حب الیمی شاہ اینازا و یا حب الیمی شاہ الزکور او یزنویجهم زکران و اینازا و یجل می شاہ وکی ایمان کون دیندہ ہے تیاں پوت دیندہی رب سونا انگینت نال زارمان لدے وے لوکی پتران دے مونو سیکھ دے میں تے ہو شرف تیاں دے گئی تا لدے وے کتے پوت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دعا جیاں نو کار بے ہا لدے وے کتے اولادہ دے کے کھو لیندہ سگو لامبو کلے جڑے باہا لدے وے کتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا تے دولت میدے وانگ پہی برس دیئے کتے ہی ریا جائی اولادوے کی پہی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے انہوں کون پہ تو ہے وئی فاگل ہوئے اکیمہ دا مانا عموماً علماء کردیں جنہوں چاہے کچھ بھی نہ دیں لیکن اکیمہ دا اصل مانا پتہ کی ہے سن لو مرد بھی چنگا پل ہے عورت بھی چنگی پلی ہے دویں جیتاں در اس نے ٹھیک نے رپورٹاں ساریاں ٹھیک نے اولاد پھر کوئی نہیں اینوان دے جے اکیمہ پھر سب کچھ ٹھیک ہے لیکن افیر نہیں دیندہ اور یہ مرضی ہے ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے دھرتے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو اینا دکھیان دا کوئی ہور سہارا یا مولا ساڑے عباندی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پر وعد نہیں ہر ویلے تھا تھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا ساڑا اللہ تو آس کسے دی توڑی نا اللہ جنہیں بندے تو تیریاں بندیاں ہیاں تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو کھالی موڑی نا تیرے کھالی ہاتھ پڑتاوں دے نو آو دی اے آپ ہیا مولا اللہ اس وقت تو آس کھالی مولا انہوں ہیا آو دی تیرے دنیا دے جالی جڑیاں مشکل کچھ آ بیٹھے رہے ہیں ہر ویلے ساڑے کو کھالی مرید آئے تھا سا انہوں تا ہیا آگی ایک کھالی آئے تھے کھالی ٹر گئے اور دنیا دے درمارہ تھے جائے گا وہ تھے سب کچھ لے کے جائیں گا وہ تھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا اللہ نے جو میرے کہا رہے گا تھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا سب کو ہی لے گئی جائیں گا اس واسطے منگنے تھے کھالو اللہ کھالو چوٹھا عمل ہے روزہ اے جینا روزہ ہے نا اے بھی جہنم کو لو آزادی دا سباب بنے رکھے جائے گے کوئی نا رکھے رہے ہیں آئندہ بھی اللہ سانیہ زندگیاں چھ رمضان نو لے آئے کیونکہ جو رمضان چاہاں ایسا نا وہ لو جے عید نہیں آئی تو دنیا تو ٹور گیا پتہ نہیں اگلے سال آسان ہی ہونا ہے کہ نہیں ساڑھی جماعت ایک بہت بڑے عالم دین سب میں تھوڑے دن پہلے رگالے چیزیں وطنی دیں مولانا عبدالاکبر محمدی صاحب ولی آدمی سی مدرس سی شیخ الحدیس وی سی مولانا اسگر حازم صاحب دے پائی صاحب اللہ دی قدرت ازانہ آم کہیں جیسا اشہادو انہ محمد اپڑے نیت کھلوتے ہی روح نکل گئی کہ بھی اچھی موت بول دے اشہادو انہ محمد رسول اللہ اے لفظ کیا کو ہی آل سلاکین کہنا نصیب ہی نہیں ہویا یہ تھی جان نکل گئی کھلوتے بھی سبحان اللہ موت ہوئی تے ایسی ہو آئی تو کچھ سال پہلے دی گالے قطر چاکے سائی والدنان میں ہوتے تقریر کرنے گیا تو ہوتے نا قبر دے بارج میں بیان کی تھا دیکھ بابا ویچ بیٹھا تھی ہوتا قاد دونا کو سوا چھے فٹ بنا جوان بابا وہ میں جو عذاب قبر بیان کیتا نا تو بابے انہوں بیچ گاش پہا گیا وہ ادا نہ ہی بابا ٹوبا انہوں بابا ٹوبا آن دے ہنو سلاکین جنا بابا ٹوبا وہ بندے وہ تقریر کیے گی سو سارے بندے وہ بابا ٹوبا مر گیا وی وہ بابے انہوں پانی شاہنی پہایا انہوں ہوش کر رہایا وہ کہاں میں کہاں بابا ہی گال کی کہاں لگے پتر میں آجے بھی شراب سرانے رکھ کے سونا آجے بھی میں شراب پینا جاگ میرے سرانے ہوں تھا بڑی شراب پیش رہی ہے کدھی نماز نہیں پڑھ پر توں آجے نہیں ڈرائش رہے ہیں آج تو باز شراب بھی چھٹی سارا کوئی چھٹی ہے آج تو باز میں پکی توبہ کر لینی ہے انشاءاللہ نماز شروع کر دینا انہیں نماز یاد کی تھی نمازی بن گیا تحجد گزار بن گیا تحجد دی ازان ہو بنگا کہیں دا سی جنہیں لوگ آنے تھے بابے نہیں بکشیا جانا پھر آپ پھر بکشن تے آئے وے کھو کمیں بکش دا تحجد دی ازان دے نہیں بابے دی جہان نکل گیا وہ تے خزانیہ جو کمی ہے اس واسدے انہوں لمحے چوڑے عملانی لوڑ کو نہیں اگر وہ چاہے تے زندگی تے تحجد گزارا نو جہنم جے سوڑ چڑے اگر وہ چاہے تے زمان نے دی بدکارہ عورت نو ایک کتے نو پانی پہ آن دی وجہ تو دی یا بدکاری یا نیکی ہیں جو بدل کے جنت آلات کر دے روزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیام جنہ روزہ ڈالے ڈال سمیدیو نا تلوار دا وارجہ تو کر دے نا گے کھا دے روزہ ایک ٹالے فجرہ بندہ ایک روزہ راکھ دے نا اللہ نو راضی کرنوا سی اللہ اس بندے نو جہنم دی آپ کو لے سو سال دی مصافت جنہ دور کا دجیہ دے حیثہ ہوں دے یہ ستر سال دی مصافت جنہ وہ دے چیرے انہ دور کی تا دجیہ دے حیثہ ہوں دے یہ ایک خندق اللہ جہنم کو لے دور کر دے ذرا غور کرو ایک خندق خندق کیلئے جنہ زمین تے اسمان تے درمیان کھلائے یہ بھی بڑی خندق ہونے یہ روزہ جنہ ہے تعالے روزہ وی جہنم کولو ازادی دا سباب بہر ذریع ہے اندفلی روزہ داجر دس ہے فرضی دا نہیں جے فرضی روزہ دیواری آئی تیرے آپ نے فریشتیاں نو کہہ دیتا تو آڑیاں کلمہ ٹوٹے جان گیا سیاہیاں موک جان گیا پر تو یہ فرضی روزہ داجر نہیں لے سکتے ایک قیامت رو بینا بندہ میری عدالت چاہے گا اداجر میں رب خود ہی عدالت رہا پنجوہ عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں چالی دن تکبیر اولانہ نبال پڑی چالی دن چالی دن چالی سال نہیں چالی کوئی ایک تھے خوش نصیب ہونا کوئی مجمیچ جنہیں چالی دن تو تکبیر اولانہ رہی ہوئے ہے کوئی کوئی نہیں سن لو پھر ایک کبائر تابی گزرے نے سعید بن مسیب سعید بن مسیب سعید بن مسیب قبائر تابیہ چونے آنے نے چالی سال میری تکبیر اولانہ نہیں رہی کنے سال چالی سال سعید بن مسیب آنے نے میں کدھی ایسا نہیں ہویا کہ میں مسجد دے اندر داخل ان دعوت لوکی نماز پڑھ کے بار نکل دے ہو ایک ربیہ بن یزید نے تابیہ ربیہ بن یزید آنے نے چالی سال تے عرصے میں بیمار ہوں یا مسافر ہوں آئے دے تو ہٹ کے کبھی ایسا نہیں ہویا کہ معظم نے ازام کئی ہوئے تربیہ مسجد دے ویچ نہ ہوئے کبھی ایسا نہیں حسادیاں اولا چھاڑکے اگلیاں اولاوی پہیاں رہی دیا بول دے نہیں بول لو دے صحیح ان کی تاکہ یہاں فجر بھی نہیں سویرے ٹائم نہ پڑھ لیں جماعت نہ کو نہیں پڑھ لیں کوئی بدر دینا اٹھے نماز پڑھا پڑھ لیں نہ مارا جلسہ نہیں سنیا یہاں مدلوی جلہ مدلوی جلسہ سنے سویرے نماز کو نہیں پڑھ دا یہ تھے موڑ بھی نہیں پڑھ دے تو موڑھ مکتزان کی تو پڑھ لی نماز باج نماز پڑھے آگر جنہیں چالی دن تخبیر اولانہ نماز پڑھی براتم من النار بنائتم من النفاق اللہ انہیں دو چیزیں کو بری کرنگی ہے ایک جہنم کو لو دجا نفاق کو لو جنہیں چالی دن تخبیر اولانہ تو چالی دن جنہیں پر چھڑی ہے نا فرق کو پوری زندگی ہو دی تخبیر اولانہ نہیں رہ سکنی یہ میں لے دینا پر مکمل چالی دن پڑھے بھی یہ پنجمہ عمل ہے تخبیر اولانہ چالی دن نماز اگر چھتا عمل سن لو جنہیں فجر پہ اثر دی نماز باج مات پڑھی آقا فرمان دینے لئی علی جی نار اس بندے نو ہرگز ہرگز جہنم دی آگر نہیں چھوے گی جنہیں فجر تے اثر دی نماز باج مات پڑھ لئی ہم پتہ نہیں ہوں فجر تے خزانے کی نیرے سب تو بڑا خزانہ ہے فجر دیا دو سنتا آقا فرمان دینے پلچ رکھو پوری دنیا دی دولت تجھے پلچ رکھ دیو پوری کائنات دی دولت مر کے فجر دیا سنتا نا مقابلہ نہیں کر سکتا یا سنتا نا انا عجرے ہو دے فرضا نا کینا گو عجر ہوئے گا اور پھر سویرے فرشتے ہوندے نے اثر ولے واپس جاندے نے جدو واپس جاندے اللہ نے میرا بندہ کی کر دی اللہ نماز پڑھ رہا سی جدو گئے سا تجھے جدو آئے ہو اللہ دو بھی نماز ہی پڑھ رہا سی تجھے رابدیہ دالت تیری گہرہ حدیث من صلی اللہ بردین داخل الجنہ جس بند نے دو ٹھنڈیاں نمازہ باج مات پڑھی ایک فجر ایک قصر آقا فرما دے بندہ ڈریکت جننچ داخل ہو گیا اللہ یہ دے جننچ جاندے اندر شاکی کوئی یہ نہیں کہ فجر اثر ہی پڑھو گئے باقی تینہ دے چھوٹی تو آنا پدا کونی نوابی ساری باج مات پڑھو کنے عمل ہو گئے چھے یار چار پچھے نہ جاؤ یار پھر بڑھو ستو ستوہ عمل جگہ نے پیر فرما دے نے جنہیں زور دیاں پہلیاں چار سنتاں فرزہ تو بعد پھر چار یعنی کہ دو سنتا پڑھی دے دو نال نفل آقا فرما دے نے حرم اللہ اللہ اس بندے تے جہنم دی اگنو حرام کر دے دے نے جیڑا زور دیاں پہلیاں چار سنتاں پڑھ دے آئیے اللہ مذاہبین قدیس نکل کی تی ہے سیئرے علام ان نبلا دے اندر جیڑا بندہ زور دیاں چار سنتاں پڑھ دے آقا فرما دے نے اللہ اس بندے نو تحجد دی نماز دا سواب اتا کر دے دے نے آقا فرما دے کہ ان سنتاں دو ہی ساڑے وابی اکسل چھوٹی کر دے صحیحہ لیے ساہود وچو تی پرسنٹ لوگ سنتاں پڑھ دے نے تے ستر پرسنٹ کو نہیں پڑھ دے فرما دے نے سنتاں دے کو پوچھو نہیں فرد پڑھے جتی پڑھیں نگلند ہی کر دے خاص کر کہہ لیے دی سنتاں دے چور حدیث سنیے مسلم دے اماں جی امی عبیبہ فرما دیے نے تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اللہ سنتی شرط رقاتا فی اومین و لیلتین بریت لہو بی انہ بیتن فی الجنہ جنہیں بارہ سنتاں پڑھیاں نے دو سویر دیاں چھ زور دیاں دو شام دیاں دو اشاہ دیاں اللہ اس بندے دا جنت دے اندر ایک محال بنا دے دے نے کننے ہوگئے سات بندے تیٹھویں سوڑ لو حضرت عبداللہ بن عمر بن عمشان عبید صحابی نے اسی سار دی عمر چے نہ اسلام قبول کیتا ہے تو ایک سو ویس سار دی عمر ہے جو تو حدیث بیان کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو بیٹھے رہی دیں اللہ رسول ہے نیکی کریے کی فیدہ ہے نیکی کریے ہے نیکی کریے ہے تیک دن اندر اللہ رسول ہے جنہاں وضو کرنے ہے تو بھی کوئی فیدہ ہے فرمایا ہاں جتھے بسم اللہ پڑھ کے بندہ وضو شروع کر دے جتھے جتھے وضو دہ پانی لگ دے اللہ انہاں زاوہ نے گناہ معاف کر دے جتھوں تک پانی لگے گا اتھوں تک جنہاں چے کنگر پہنائے جانے حضرت ابو حریرہ نے حدیث سنی تے کرتہ لا کے وضو کر دے سارا کرتہ لا ہم وہ رہے ہی کرنا ہے جنہاں چے کنگر نہیں پانے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جنہاں بندہ وضو کرن تو با دعا پڑتا ہے جنہاں دے اٹھے دروازے کھول جانے نے جنہاں دو نفل پڑتا وضو دے اللہ انہوں گناہ پاک کر دیں دا جنہاں دے پیڑ چو ہنے ہی پیدا ہو رہے ہیں حضرت ابو ماما کہیں دے نہیں انظر ما تقول فی مقام ان واحد ان یوتا حاضر رجل وہ ایک دفعہ وضو کر کے دو نفل پڑھئے انہاں سواب ہیں ہاں یہ نبی کو گاللہ اپنے کنانا سنی ہے جی کنانا سنی لقد قابرہ سنی یہ نہ سمجھ کہ میں بڑا ہو گیا یعنی میں ختم ہوگی یہ مہد قریب پہنچ گیا تو میں کولو نہیں کردہ لَوْ لَمْ أَسْمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهَ مَرَّتَنَوْ مَرَّتَنِيَوْ سَلَاسَنْ حَتَّىٰ دَّا سَبَا مَرَّاتِن میں نبی کو حدیث ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پائیں دفعہ نہیں بلکہ سات مردمہ سنیئے جنہاں موضوع کر کے ان زمبے ہی اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے سگیرہ گناہ ماف کر دیں دیں حدیث نمبر تین جنہاں ووجود دو نفر پڑھتا ہے وجبت لہ الجنہ اس بندے دے جنت واجب ہو جاندی ہے جنہاں ووجود دو نفر پڑھتا ہے نفر پڑھن تو بعد اندہ ہے استغفراللہ عرشات و آواز ہوں دیئے غفراللہ حدیث نمبر پانچ بلال دیئے جھٹیاں دا کھڑا کہ نبی نے سنیا تو آپ نے فرمایا بلال کی کرنا ہے اللہ رسول جنہاں ووجود کرنا وہ دو نفر پڑھتا ہے اس واسے پڑھو گے کہ کوئی نہ وہاں کہنا ہے سنتا پڑھیاں نہیں جانی ہے نفرہ کے ساتھ لائیا نوہ بندہ کی رہے فرمایا جنہیں دو بیٹیاں نو پالے آئے دو بیٹیاں نو علم پڑھایا ہے وہ دی تربیت کیتی ہے یہ جنہاں بچیاں نے بیٹیاں نے ستر من النار جہنم دی آگا کے قیامت نو وار بند جانگی ہے اس واسے بیٹیاں نو پیار کریا کرو بیٹیاں نو حصے دیا کرو جائے داتا جو اب بڑے بڑے نامور حاجی لمیاں داڑیاں لے کڑیاں نو بیٹیاں نو حصہ دیندی واری انہوں متھے دو سلونڈ نہیں لے لی حاجی اندھا پتر معاف کر دیو پراوانو جمادروں یتیم نے کروان دے ہوگی نہیں معاف بولو گی بیٹیاں دے اس سے دیا کرو پینا دے اس سے دیا کرو آج نہ دے ہوگی قیامت نو رابدی عدالت دینے نے تیانو پڑا ہنوالا تربیت کرنوالا شادی کرنوالا میرے نا جننچ ایوے ہوگا جو میں آقا فرما دینے ہیں دو انگلہ نے انگلہ جو فرق کوئی نہیں ایوے ہوگا میرے درمیان جننچ کوئی فرق نہیں ہوئے گا نو عمال نے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد محمد یاسیر محمد امین امران لیاقت انس مختیار حافظ سوپر سٹور پی اگیا کی پپو خان ماسٹر محمد اکرم کاری محمد اکرم شاکر ماسٹر محمد اکرم حاجی لیاقت ایم اے اکیڈمی یہ لن اٹھار والا ہے خصوصی ہوروی کوئی اید لے دیو محمد سلیم صاحب دی بیوی دا پریشن دعا کرو اللہ کامیاب فرما الحمد للہ رب العالمین وآلاتم وصلاة واسلام علی عباد مسئلین اللہ مصرح علی محمد وآلہ محمد کمار صلی اللہ تعالی عبراہیم وآلہ عبراہیم انک حمید ومجید اللہ مبارکار محمد وآلہ محمد کمار بارک تعالی عبراہیم وآلہ عبراہیم انک حمید ومجید ایوی شوال کیتا ہے جیسے امام خطیب تھے دلچک کورڑ ہوئے بھگت ہوئے پیچھے نماز ہو جاندی ہو جاندی ہے مولویاں دا کورڑ بڑا ویندے ہو اپنے کورڑ تھو انو یاد بھونے اسی مولوی پیچھے نمازہ پڑھ دینے او دا اتوال آئی جاندے او دا پیچھے جمعہ پڑھ دینے او دی جنگیاں کری جاندے انہوں کو بابیاں دی سمجھ گونے ہو اول آباد بارچ اپنا ذہن صاف رکھیا کرو اول آباد بارچ انہ دا عزت احترام کورڑ کریا کرو جنہ دے پیچھے نمازہ پڑھ دیں مولوی پیچھے نمازہ پڑھ دینے مولوی پیچھے نمازہ میں کو نہیں ہویا ہمیں بکواہ سے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیر فرما ہنیفر بانی صاحب بارچ اپنی کسی نے فیس بک دے چار شڑیا کے ایکسیلینٹ کو نہیں ہویا ہمیں چھوٹے وہ تردیل کر دیتی ہونا تو اس واسطے چھوٹیاں فواں وہاں کئی بندے ہمیں اٹھا ایک دن آیا جی کہ کاریفی حصاف ہو دو گئے انہوں نے فون کی تا انہوں نے کیا تینکے سے کتے نے کیا ہے میں جو زندہ ہاں اللہ جتنے ساری جماعت علماء نے اللہ انہوں نے سیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جتنے آجدہ یہ درست جڑا ہے پائی سان صاحب آئے انہیں الابات تو یہ نہ دیکھو انہوں تو انہوں میل جائے گا حضرت نعیم صاحب دی تقریر بھی میرا درست بھی تقریر بھی تو انہوں انہوں نے کولو میل جائے گی اور جڑے جڑے عمال بیان کیتے گئے انہیں بترطیب اللہ انہوں نے اپنا انہوں نے تفیق دے اور جنہ میرے ساتھیانے دوستانے یہ پروگرام کروایا ہے اور نالکہ حسن ووا سارے اللہ سب دیا مہم تاقبول فرمائے ساڑھے پائینوں اللہ نے بیٹا دیتا ہے بیٹے دی خوشی دی اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے دیکھونا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ والے ہاں دیئے علامتیں خوشی دے موقع دے بھی اللہ نو یاد کر دینے ومید موقع دے بھی اللہ نو یاد کر دینے اللہ اس بچے نو دین دا بہت بڑا مبلک بنائے قرآن دا حافظ بنائے اور اس بچے نو اللہ اپنے ماں باپ دی ہاں کھانی تھنڈک بنائے اللہ اس بچے نو صحت وفیت علی لمبی زندگی دے اور جنہیں پروگرام کروایا اللہ ادھے کاربار چلا برکات نازل فرمائے جتنے دوست احباب آئے بزرگ بچے میریا ماما بہنا بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ سب نو دنیا آخر دین نیم تنمالہ مال فرمائے مولانا عبید اللہ صاحب مولانا کرم شاکر صاحب اور دیگر توانے بزرگ مولانا صدیق صاحب اللہ تعالی انہ بزرگانو صحت وفیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس طرح جتنے بھی ساٹھے بزرگ علامات دنیا تو چلے گئے اللہ سب نیا قبران جنت دے بھگیچے بنائے بولنا شریف صاحب دی قبر نو اللہ جنت دا بھاگ بنائے ربنا تکبر منا انکا انتا سمیع نالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کر رب العزت امیسی فور و اسلام سیم و الحمدل